نحمد و نسلیم و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حجات کو پورا فرمائے آمین سمہ آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر نہانے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو اس کی کئی صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر طلاب کے اندر اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا کسی آدمی نے خواب کے اندر صاف پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر گندے خراب پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کی اندر نہر کی اندر ناتے ہوئے دیکھا یا دریاں کی اندر اپنے آپ کو ناتے ہوئے دیکھا یا سمندر کی اندر اپنے آپ کو ناتے ہوئے دیکھا یا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے اپنے آپ کو ناتے ہوئے دیکھا یا کسی اور مسنون غصل کے لیے اپنے آپ کو ناتے ہوئے دیکھا یا اپنے آپ کو ہمام کے اندر ناتے ہوئے دیکھا اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور خواب کے اندر نہانے کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں اگر آپ حضرات ان تمام خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر آسانی سے آپ کو سمجھا سکے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا اگر وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرمائیں گے اور ہر کام کے اندر اگر بیمار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر کام کے اندر کامیابیت آفرمائیں گے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو طالع کی اندر نہاتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے اگر یہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیت آفرمائیں گے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو ساپ پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے رانج اور غم سے دور ہونے کے اوپر اور غم سے نجات ملے گی اور اگر بیمار ہے تو شفاہ حاصل ہوگی اور اگر کرزدار ہے تو اس کا کل اتر جائے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو گنتے خراب پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے یعنی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی بیمار ہوگا یعنی یہ خواب بیماری کے اوپر دلالت کرتا ہے غم اور رانج کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے اور مصیبت کے آنے کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے ایسے آدمی کو چاہیے صدقہ خیرات کرے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو نہر کے اندر نہاتے ہوئے دیکھا تو اس آدمی کو عزت ملے گی مقام ملے گا اور اگر تعلیم یافتہ ہے تو اس کو سرکاری نوکری ملے گی اور اچھے عہدے کے اوپر خیض ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو دریا کے اندر نہاتے ہوئے دیکھا تو اگر یہ آدمی بیمار ہے تو اس کو شفاہ ملے گی اور اگر یہ کاروباری آدمی ہے تو اس کو کاروبار کے اندر ترقی ملے گی فیدہ ملے گا دولت اور عزت کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو سمندر کے اندر ناتے ہوئے دیکھا تو کیوں چونکہ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کو فیدہ بھی بہت بڑا ملے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو ناپاکی سے پاک کرنے کے لیے نہاتے ہوئے دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے توبہ کے اوپر اور گناہوں سے نجات ملنے کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو اور کوئی مسنون غسل کرتے ہوئے دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے غربت کے دور ہونے کے اوپر دولت اور راحت سپون والی زندگی گزارنے کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو ہمام کے اندر نہاتے ہوئے دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے غم سے نجات کے اوپر رانج سے نجات کے اوپر مصیبت سے نجات کے اوپر اور پریشانی سے نجات کے اوپر یعنی مصیبت پریشانی رانج ختم دور ہونے کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے یا استخارہ کروانا چاہے یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھانا چاہے تو یہ ہمارا نمبر سکرینٹ کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آخر میں میں پھر گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو برہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل کے بٹن کو لازمی دبیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ